موسیقی حقیقت کی دنیا کے معزز ناظرین میں ہوں محمد علی اور میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کو اسلام علیکم دوستو یوں تو اس دنیا میں بہت سے دانشوار اور فلسفی گزرے ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ایسے کارنامے سار انجام دیئے ہیں جو رہتی دنیا تک ان کارناموں کی وجہ سے یاد رکھے جائیں گے جار سو ستر قبل مسیح میں یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنس میں ایک ایسے مرد مجاہد نے جنم لیا جس نے اپنی جوانی کی ابتدا فلسفے کی دنیا میں قدم رکھ کے کی اور اگر ہم اس دانشوار شخص کو فلسفے کی دنیا کا بادشاہ بھی کہیں تو غلط نہ ہوگا اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ مشہور فلسفی سکرات تھا لیکن اس کی زندگی کی حقیقت سے پردہ اٹھانے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیو آپ احباب تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بھی بن سکیں دوستو یہ واقعہ 2413 برس پہلے کا ہے 399 قبل مسیح یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنس کے عقوبت خانم قید ایک 71 سالہ بوڑے شخص کو یہ کہہ کر زہر کا پیالہ ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے کہ عدالت کے فیصلے کے مطابق اس کی سزائے موت پر عمل درامت کیا جا رہا ہے وہ بوڑا شخص اپنے ہاتھوں سے نہ صرف زہر پی لیتا ہے بلکہ عدالت کے حکم کے مطابق وہ زہر پینے کے بعد سوتا بھی نہیں اور اس کال کوٹھڑی میں اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ دیتی بلاخر وہ زمین پر گرتا ہے اور جلاد اس کا جسم سیدھا کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں مضبوطی سے پکڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ تڑپ بھی نہ سکے اس کا ایک دولتمند دوست کرائیٹو ساتھ کھڑا یہ منظر خموشی سے دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس بوڑے شخص نے اسے پہلے ہی کسی قسم کی مداخلت سے روک دیا تھا مرتے وقت وہ بوڑا شخص کرائیٹو سے آخری بات کرتا ہے کہ ہم نے شفاہ دینے والے دیوتا کا ایک مرگا دینا ہے اس کا کرزہ ادا کرنا مت بھولیے گا یہ بات کہہ کر وہ بوڑا عبدی نیند سو جاتا ہے اور اسی لمحے وہ ریاست اور شہریوں کے درمیان سماجی معایدے کے تحفظ کے لیے قربانی دینے والوں کا ایک تاریحی استعارہ بن جاتا ہے یہ بوڑا شخص یونان کا عظیم فلسفی سکرات تھا سکرات کو علم استدلال کا بانی اور کائنات میں والکٹلیزم کے فلسفے کا موجد خیال کیا جاتا ہے سکرات 429 قبل مسیح میں ایتھنس کے محلہ ایلوپیک میں ایک سنگتراش سوفرونکس نامی شخص کے گھر پیدا ہوا اور ایک دوسرے حوالے کے مطابق وہ ملک یونان کے صوبہ ایٹیکا میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا سکرات کی والدہ کا نام فنارٹی تھا جو ایک دائی تھی سکرات نے علم ہندسہ علم فلکیات موسیقی اور پہلوانی کی تعلیم حاصل کی اور اپنے آبائی پیش سنگتراشی کی تعلیم بھی حاصل کی فلسفہ کی تعلیم سکرات نے اپنے شوق کے باعث حاصل کی سکرات ابھی تیس سال کی عمر کے لگ بگ تھا جب اس نے ایک دانشگاہ قائم کی جس میں وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتا اور خود کو مصروف رکھتا اس مصروفیت کی وجہ سے وہ بہت کم باہر نکلتا لوگ خود اس کے پاس چل کر آتے اور اپنے علم میں اضافہ کرتے اس کی پہلی شادی جوانی میں ہی میٹو نامی خاتون کے ساتھ ہوئی تھی مگر جلد ہی وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی پھر ایک لمبے عرصے تک اس نے شادی نہ کی اور پچاس سال کی عمر میں اس نے دوسری شادی کی اس کی دوسری شادی کی بہت دلچسپ روداد ہے سکرات نے شاگردوں کے پوچھنے پر کچھ یوں کہا کیونکہ قانون قدرت کی پابندی اس میں ہے اگر میں ایسی عورت سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں جو نہایت سخت مدمزاج زدی اور شریر ہو تاکہ دنیا میں ایک نمونہ قائم کر سکوں کہ اچھے متحمل انسان ہر قسم کی سخت طبیعت عورت کو بھی رام کر لیتے ہیں چنانچہ اسی دن سے اس کے رفیق اور طلبہ ایسی عورت کو تلاش کرنے لگے خود سکرات نے بھی ایسی ہی عورت کے لیے یونان میں ایک اشتہار لگوا دیا چنانچہ کچھ عرصے بعد ایک چھوٹے سے قسمے کا ایک دولتمند زمیندار سکرات کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا میری ایک ہی لڑکی ہے میں نے اس کو نہایت ہی ناز و نم اور لاد سے پالا ہے مگر وہ تفولیت سے ہی ایسی سرکش جند مزاج اور لڑاکہ ہو گئی کہ ہر بات میں الٹا ہی چلتی ہے اور بہت ہی بدزبان ہے سکرات نے اس شرط پر شادی کرنے کی آمادگی کا اظہار کیا کہ آپ ہمیں ایک پیسہ تک نہ دیں گے لڑکی کی عمر بھی پینتیس سال ہو چکی تھی اور یونان میں کوئی شخص اس سے شادی کے لیے تیار نہ تھا لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ باہمت خاتون تھی سکرات اپنی بیوی کی سخت مزاجی کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کی ہر قسم کی واہی تباہی سے میرے اندر زبد کی قوت پیدا ہوتی ہے اس کی لانت و ملامت سے میں اپنے ظرف کا امتحان لیتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ کیا اس کی کسی کڑوی بات سے مجھے غصہ تو نہیں آتا اس کے لڑنے اور جھگڑنے سے میں اپنے حوصلے کو دیکھتا ہوں وہ چنگاری سے شولہ بن جاتی ہے اور میں برف کا ڈلا بنا رہتا ہوں پلاخر وہ خون کے دباؤ کے بڑھ جانے سے بے ہوش ہو جاتی ہے میں اس کو پانی پلا کر ہوش میں لاتا ہوں تو وہ میری بے حد ممنون ہوتی ہے مجھ سے معذرت کرنے لگتی ہے زینی میرا علاج ہے وہ میرے لیے ایک رحمت ہے وہ مجھ میں علم کا غرور پیدا نہیں ہونے دیتی وہ مجھے زمین پر رکھتی ہے وہ مجھے احساس دلاتی ہے کہ سکرات ایک عام انسان ہے اور وہ مجھے میری اوقات میں رکھتی ہے زینی ٹھپی سے سکرات کے تین بیٹے پیدا ہوئے سکرات نے فوج میں بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے لڑائی سے فراغت کے بعد اس نے اپنی وضا قطع تبدیل کر لی خانے پہننے اور طبیعت میں سادگی آگئی اس قدر کے جنگ کے میدان میں مکندے پر گڑڑی اٹھائے ننگے پاؤں رہتا وہ فلسفیانہ باتیں کرنے لگا تھا ہم بطنوں کو پابندی مذہب کی تائید کرتا رفتہ رفتہ حکیموں کی ایک کثیر تعداد اس کے خیالات سے فائدہ اٹھانے لگی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہوا اس کے سوالات و جوابات کی پہلی تحریر اس کے ایک دوست سائمن کی ہے سائمن پیشے کے لحاظ سے موچی تھا سکرات اس کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا لوگ وہاں آتے اور سکرات سے سوال کرتے اور وہ جواب دیتا سائمن کیوں کہ پڑھا لکھا تھا وہ اس ساری گفتگو کو لفظ با لفظ لکھ لیا کرتا تھا شاید سائمن کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے ہی کئی محققین نے سکرات کو موچی لکھا ہے جو سرہ سر غلط ہے سکرات آزادی فکر اور آزادی رائے کا علم بردار تھا مگر وہ جمہوری طرز حکومت کے چند ایک اصولوں سے سخت اختلاف رکھتا تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کے کچھ لیڈروں نے مذہبی پہ شواؤں کے ساتھ مل کر سکرات کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کروا دیا تین سو نینانوے قبل مسیح میں ایتھنس کے حکام نے سکرات کے خلاف یہ الزام لگائے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کی پرواہ نہیں کرتا نئے دیوتاؤں کا تعرف کروا رہا ہے مذہب میں افتراءات پیدا کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب عدالت لگائی گئی تو سکرات نے اپنا مقدمہ خود لڑا تمام مخالفین کی زبانیں بند کر دی سکرات نے اپنی صفائی میں بہت کچھ کہا دلائل پیش کیے لیکن معذرت کی نہ زندگی کی بھیک مانگی عدالت میں اس کی بات چیت ہماری تاریخ کا حصہ ہے یہ گفتگو بڑی پر مغز صفیانہ اور اخلاقیات کے حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں اس میں ہم اس کی انصاف پسندی جرات نا اور سچائی اندازہ لگا سکتے ہیں سکرات کو علم ہو گیا تھا کہ شاید حکومت ایمان پر عدالت یہ فیصلہ دے دے کہ اس مجرم کو ملک بدر کر دیا جائے لہذا اس نے فیصلے سے قبل ہی اپنا فیصلہ سنا دیا وہاں موجود افراد کو خاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اگر موت کے خوف سے جلاوطنی قبول کر لوں تو ثابت ہوگا کہ میں زندہ رہنے کی خواہش میں اندہ ہو چکا ہوں ہرگز نہیں میں ایتھنس چھوڑ کر ہرگز نہیں جاؤں گا میں صداقت کی موت مر کے ایتھنس میں ہی دفن ہونا زیادہ پسند کروں گا سکرات نے اپنا فیصلہ سنا دیا تو اسے فوری طور پر جیل میں ڈال دیا گیا ساتھ ہی اس کی موت کا فیصلہ تجویز کے ساتھ کہ اسے زہر کا پیالہ پلایا جائے سنا دیا گیا سکرات نے اپنی زندگی کے آخری دن دوستوں سے باتے کرنے میں گزارا سے جیل سے بگا لے جاننے کا منصوبہ بھی بنایا گیا جو کامیاب بھی ہو سکتا تھا لیکن اس نے ایتھنس میں ہی مرنے کو ترجیح دی اہرکار شام کے وقت سکرات جیل کے دروگا کو آواز دیتا ہے کہ لاؤ زہر کا پیالہ ہم اپنا وصال چاہتے ہیں دروگا جیل زہر کا پیالہ لاتا ہے سکرات ہاتھ میں لے کر اسے زمین پر رکھتے ہوئے دروگا سے پوچھتا ہے کیا اس مشروبِ اجل کے چند قطروں کو زمین پر گرا کے خدا کی نظر کیا جا سکتا ہے دروگا جیل جوابن کہتا ہے ہم اس پیالے میں اتنا ہی زہر لاتے ہیں جتنا ایک انسان کو ختم کر دینے کے لیے درکار ہوتا ہے سکرات دوا مانگنے کے بعد پیالہ اٹھا کر مو سے لگا لیتا ہے اور خالی کر کے زمین پر رکھ دیتا ہے موت کی کوٹھڑی میں ٹہلنے لگتا ہے تاکہ زہر کا اثر اس کے جسم میں پھیل جائے سکرات کا ایک شاگرد چیخ اٹھتا ہے اسے اور سکرات کی بیوی زینی تھپی کو باہر نکال دیا جاتا ہے اور پھر تین سو نینانمے قبل مسیح میں عبدی نین سو جاتا ہے سکرات کے خون نہق سے اہل ایتنز کو بعد میں سخت پیشمانی ہوئی اور اس کے دشمنوں کو نہایت زلت کے ساتھ بے وکوفی اور عداوت کے خامیازے بکتنے پڑے سکرات رہتی دنیا تک عمر ہو گیا امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ خیر ضرور کیجئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنے کے لئے ہمیں کامٹ کیجئے اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی